اسلام علیکم دوستو میں ہوں تمہور علی تمہور ٹیکیئر کی جانب سے تو دوستو آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ نے سبسکرائب کی اینیمیشن اور سبسکرائب کا بٹن موابی ویڈیو ایڈیٹر پلس میں کس طرح بنانا ہے کس طرح آپ نے اس کو بنانا ہے اور کس طرح اینیمیٹ کرنا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سبسکرائب اینیمیشن بٹن بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک سکوئر چاہیے ہوگا یا ریکٹنگل وہ آپ کو کہاں پہ ملے گا وہ آپ کو ملے گا یہ سٹیکرز کے سیکشن میں سٹیکرز کے سیکشن میں آکے آپ نے ریکٹنگل سرچ کرنا ہے ریکٹنگل یہاں پہ یہ آپ کو ملے گا اس کو ڈریک کر کے آپ نے اپنی ٹائم لائن میں لے جانا ٹائم لائن میں لاکر آپ نے اسے اپنی مرضی مطابق ارجسٹ کرنا ہے اس کا سائز اس کا کلر تو پہلے اس کا سائز ارجسٹ کرتے ہیں یہ تھوڑا سا لمبا ہے یہاں سے اس کے تھوڑا سے چھوٹا کرتے ہیں اور اس کا کلر ارجسٹ کرتے ہیں میں یہاں پہ کلر رکھ رہا ہوں یوٹیوب کا سٹینڈر کلر جو ان کے سبسکرائب کے بٹن میں یوٹیوب کے ایکن میں استعمال ہوتا ہے جو ان کا سٹینڈر ہے وہ یہ کلر ہے ڈیبل ایف ڈیبل زیرو ڈیبل زیرو یہ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کھاں پہ پلیس کرنا ہے اپنے ویڈیوز وغیرہ میں وہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر آپ نے ٹیکسٹ لکھنا ہے یہاں سے آپ اس کی آؤٹلائن بھی بنا سکتے ہیں کسی بھی کلر کی کسی بھی ویڈ کی ویڈ بھی آپ اپنی مرضی سے سلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن ایس سچ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو ہم اس کو رہنے دیتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر اب ہم ٹیکسٹ لکھیں گے سبسکرائب کا ٹیکسٹ کے سیکشن میں آکے آپ نے یہاں سے سلیکٹ کرنا ہے سیمپل ٹیکسٹ یہ آگیا اس کو ڈریک کر کے ٹائم لین میں لے آنا ہے اور اس کو اس بٹن کے اوپر پلیس کر دیں یہاں سے آپ اس کا سائز وغیرہ اجسٹ کریں گے یہ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں آپ اور ان بٹنوں سے بھی کر سکتے ہیں یہ جو ان سے وائٹ سرکلز نظر آ رہے ہیں آپ کو تو میں یہاں سے کرتا ہوں یہ ہنڈرڈ پر ہے اس کو ایٹی پر لے آتے ہیں ڈریک کر کے بٹن کے سینٹر میں لے یہاں پر لکھنا ہے سبسکرائب سبسکرائب یہ سینٹر میں نہیں ہے اس کو سینٹر میں لے آتے ہیں تھوڑا سا اب بہتر لگ رہا ہے یہاں سے بھی آپ اس کو سٹائل وغیرہ دے سکتے ہیں جیسے بولٹ کرنے بولٹ کرنے اس کی فونٹ فیملی چینج کرنے آپ وہ بھی کر سکتے ہیں تو میرے لیے یہ بہتر ہے ٹھیک ہے اس کو اس کے ساتھ لے آتے ہیں دونوں کو بائی دعوی ایک چیز یاد رکھیے کہ جو کام آپ ٹیسٹ پر کریں گے وہی آپ ریکٹینگل پر کیونکہ اگر ریکٹینگل پہلے آئے گا اس ٹیکسٹ بعد میں شو ہوگا وہ اچھا ہنے لگے گا اسی طرح اگر ریکٹینگل پہلے ہوگا ٹیکسٹ بعد میں شو ہوگا وہ بھی اچھا ہنے لگے گا تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے اب اس بٹن کو ایک بھر چلا کے دیکھتے ہیں ابھی کچھ بھی نہیں ہے یہ سادہ سا ایک سکوئر ہے اور ٹیکسٹ ہے اب اس میں ہم نے اینیمیشن ایڈ کرنی ہے وہ کس طرح کرنی ہے اینیمیشن ایڈ کرنی کے لیے آپ آئیں گے مور ٹولز میں مور ٹولز میں آ کر آپ کسی ایک چیز کو سیلیکٹ کریں گے تو یہ چیزیں اپیر ہوں گی اگر میں اس کو ڈی سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہ سب کچھ غائب ہو جائے گا تو یہ آپ نے پریشانی ہونا اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور یہ چیزیں آپ کے سامنے اینیمیشن آ جائیں گی اینیمیشن کے سیکشن میں آپ نیچے آئیں گے کہ آپ کو فیڈ ان اور فیڈ آؤٹ کا ایلیمنٹ نظر آئے گا اس کو آپ نے ڈریک کر کے یہاں پہ لے آنا ہے فیڈ ان کا مطلب ہے کہ یہ کتنا سموتلی اپیر ہوگا مطلب کہ زیرو سے ہنڈر تک اس کی اپیسٹی ہوگی اور اپیسٹی ترتیب میں بڑھے گی یعنی زیرو وان ٹو تری فور فائف سکس سے لے کے ہنڈر پرسنٹ تک یہ نہیں ہوگا کہ پہلے زیرو سے ففٹی اور پھر ففٹی سے ہنڈر تو یہ ایک ترتیب سے چلے گا تو اسی طرح فیڈ آؤٹ بھی ہے فیڈ ان اپیر ہونے کے لیے اور فیڈ آؤٹ ڈسپیر ہونے کے لیے ہے یہ کتنا سموتلی آپ کا بٹن غائب ہوگا آپ کی ویڈیو سے یہی کام آپ ریکٹینگل پر بھی کریں گے اور یہ اس کو تھوڑا سا لمبا کر دیتے ہیں ادھر سے اس کو بھی اس کو بھی اور اس کو بھی اب ایک در چلا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کتنا سموتلی اپیر ہوا ہے اور کتنا سموتلی ڈسپیر ہو رہا ہے تو یہ ایک اچھا لگ رہا ہے اب آپ نے اس کو سیف کرنا ہے اینیمیشن کو وہ کیسے کرنا ہے تاکہ آپ کو یہ اینیمیشن بار بار بنانی نہ پڑے آپ اپنی ویڈیو لائیں اور اس کو امبیٹ کر دیں اپنی ویڈیو میں تو وہ کیسے کرنا ہے اس کے لیے آپ ان دونوں ایلیمنٹس کو سلیکٹ کریں گے کنٹرول ایکس دبائیں گے اور ٹی کے سیکشن میں جائیں گے یہاں پر انٹرو ویڈیوز کا ٹیب نظر آ رہا ہے اس کو کلک کریں اور کوئی سا بھی انٹرو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں ڈریکر کے ٹائم لائن میں لے ہیں یہ جو برش کا ایک آئیکن نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کریں یہاں پہ ایک نئی ٹائم لائن کھل جائے گی آپ کے لیے آپ نے اس سب کو سلیکٹ کرنا ہے سب کو سلیکٹ کرنے کے لیے کنٹرول اے دبائیں اور ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیں یہاں پر آپ اپنی اینیمیشن ایڈ کریں گے اینیمیشن ایڈ کرنے کے بعد آپ اپلائے انڈ ریٹرن پر جائیں گے اور یہاں پہ فلوپی ڈسک کا ایک آئیکن نظر آ رہا ہے آپ کو اس کو دبانے کے بعد آپ اسے اپنی مرضی سے اپنے نام سے یا جیسے بھی آپ سیف کرنا چاہتے ہیں میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں تمور ٹیک کیر اوکے تمور ٹیک کیر یہ میری ایک اینیمیشن بن چیئے یہ میں نے ایک پہلے بنائی ہے اور یہ ایک اب بنائی ہے تو اب اگر آپ اپنی ویڈیو ٹائم لائن میں لاتے ہیں تو آپ کو جسٹ اس کو امبیٹ کرنا اس کے ساتھ آپ کو دوبارہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے وہ کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں دوستو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنا سبسکرائب کا وٹن جو بنایا ہے اس کو آپ نے اپنی ویڈیو میں کیسے امبیٹ کرنا ہے اس کے لیے آپ ایڈ فائلز پہ کلک کریں گے جو بھی فائل آپ کو چاہیے جیسے میں یہ سلٹ کر لیتا ہوں کوفی اس کو ڈریک کر کے ٹائم لائن میں لے ہیں ٹی کے سیکشن میں جا کے انٹرو ویڈیوز اور یہاں سے کوئی بھی سلٹ کر لیں آپ میں جو سا ابھی بنائی ہے اس کو سلٹ کرتا ہوں ڈریک کر کے ٹائم لائن میں لے ہیں اب یہ اس کے ساتھ آ رہا ہے اس کے اوپر نہیں آ رہا یہ ایک ایشو ہے چھوٹا سا اس کو حل کرنے کے لیے آپ یہ ویڈیو کٹ آئیکن جو نظر آ رہا ہے یہاں پہ آ کے آپ رائٹ کلک کریں گے ایڈ ایکسٹرہ ٹریک ویڈیو ٹریک کلک کرنے کے بعد آپ اس کو یہاں پہ پلیس کریں گے آپ کے پاس ایک ایکسٹرہ ٹریک ایڈ ہو چکا ہے اپنے اینیمیشن کو آپ اس پہ ارجسٹ کریں گے اور اپنی ویڈیو کو اصل ٹائم لائن پہ رہنے دیں گے تو آپ چلا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ کتنا سموتھلی اپیئر ہوا ہے اور کتنا سموتھلی ڈسپیئر ہوا ہے اس کی آپ ٹائمنگ بڑا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے حساب سے تو یہ تھا اچھکر سیمپل سا اٹوریل امیدہ آپ کو پسند آئے ہوگا میں ہوں تیمور علی تیمور ٹریکیر کی جانب سے ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ